اسلام آباد میں پاکستان طریق انصاف اور پاکستان عوامی طریق کے دھرنوں کو تقریباً ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے ساری صورتحال پر مزید بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فیدر عباس عزیزی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں فیدر عباس عزیزی صاحب ہی بتائی گا ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے اس دھرنے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے موجودہ صورتحال کہاں جا رہی ہے صورتحال دیکھیں تقریباً ایک ماہ مکمل ہو گیا ہے دھرنوں کو اور آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ وائلنس کی طرف جا رہی ہیں اور دھرنوں میں موجود لیڈرز اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی جانت سے سکیج سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر وہی ساری چیزیں آپ غور کریں کہ اگر وہی ساری چیزیں ایمٹیمم کے کسی لیڈر کے موں سے جا رہی ہوتی مثال کے طور پر سبل نافرمانی کی صورتحال مثال کے طور پر ہمڈی پر پیسے بھیجنے کی صورتحال مثال کے طور پر جیسے کہ آج امران خان صاحب نے ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کارکنوں یہ کہا کہ سو سو کی ٹولیوں میں نکلیں اور پولیس والوں پر تصدیب کریں اب یہ صورتحال اگر اس طرح ہوگی تو یہ تو انسائٹمنٹ اف وائلنس کی صورتحال ہے یہی صورتحال پر جب قائل تحریک جناب الکعب حسین کی تقریر کو تین تلوار کی میں سے انٹرپریٹ کر کے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایمیلز برطانیہ میں کیے گئے تھے اور جس طریقے سے مقدمات اس پر قائل تحریک کے بنایا گئے تھے آج تو کھلے ہم جس طریقے سے انسائٹمنٹ اف وائلنس کی تقریریں ہو رہی ہیں یہ چیزیں بہت خطرناک روپ اختیار کر سکتی ہیں اس کے بعد پولیس والوں کو پکر کر ان کے اوپر تشدیب کیا گیا یہ صورتحال انتہائی تقریب میں ہے اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ نہ کوئی انجیو نہ کوئی اور یومن رائٹس کی آرگناریشن نہ کوئی سیبل سوسائٹی ان تمام چیزوں پر کوئی آواز نہیں لکھا رہی اور صرف اور صرف ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی اسلام آباد کے درنوں میں کہا جا رہا ہے وہ بالکل جائز ہے بالکل وہ قانونی اور آئینی ہے اور پولیس والوں پر تشدیب یا ان پر حملہ کرنے کی جو ترغیب ہے اور جس طریقے سے ایک تشدیب کی صورتحال کو شامل کیا جا رہا ہے وہ انتہائی تقریب میں ہے اچھا حیدر عباس عزیزی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں ملتان میں کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پنجاب بھر میں ملتان جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے تقریر کا اپنے خود ذکر کر دیا امران خان صاحب کی تقریر ہو ڈاکٹر طائل قادری کی تقریر ہو اگر حکومت کی بات کی جائے حکومت کی جانب سے بھی لچک کا مزارہ نہیں کیا جا رہا جو دھرنے دے رہا ہے ان کی جانب سے لچک کا مزارہ نہیں کیا جا رہا آپ مذاکراتی تیم کا حصہ بھی رہا ہے آپ نے فریکین سے بات بھی کی ہے یہ بتائیے گا ساری صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک اور کس طرح سے بھائی آپ کی بات سرہنکوں پر کارکنان کو گرفتار یقینا نہیں کیا جا رہا ہوگا مگر آپ کراچی کی صورتحال جانتے ہیں کہ روز ان کی ان کے کارکنان گرفتار بھی ہو رہے ہیں اور شہید بھی کیے جا رہے ہیں مگر کیا گرفتار ہونے کی پاداش میں کیا ان کو شہید کرنے کے جرم میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پولیس پر حملہ کریں گے یا ہم خدا نہ خواستہ رینجلز پر حملہ کریں گے یا اتنی ہماری گرفتاریاں ہوں کبھی کوئی ریاکشنری سیچویشن سامنے آئی یہ سیچویشن صرف نیاری میں سامنے آتی رہی مگر اس کے باوجود ہم نے آئینی اور قانونی راستوں کو ہر جز حق سے نہیں جانے دیا اگر کارکنوں کی ملکان میں گرفتاری ہوئی ہے اور تشدد اسلام آباد پولیس پر ہوگا اور یہ کہہ کر ہوگا کہ سوک کی ٹولی میں جائیں اور وہاں پولیس پر حملہ کریں تو یہ اگر کھلن کھلا انسائیٹمنٹ وائلنس نہیں ہے تو بھرک کیا ہے ٹھیک حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ حکومت فوری طور پر یہ صورتحال چل رہی ہے کہ روز نئے مذاکرات ہوتے ہیں ایک مہینے سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں پندرہ دن میں خود اس کا حصہ رہا ہوں اس سیچویشن کو ڈیفیوز ہونا چاہیے پورا ملک اس وقت سہلابی ریلے میں دھوپ گیا ہے دو سو سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں پندرہ لاکھ ایکر مربع جو میل زمین ہے وہ زیرے آب آ چکی ہے توفانی ریلہ جو ہے وہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں وہ تمام لوگ جو کہ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں فور گوڈ سیٹ پاکستان کی خاطر اس کو ملکوی کریں اپنے کارکنوں کو ان تمام پاکستانی بھائیوں کی جو سلاب زدگان ہیں جو آپر زدگان ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں جن کے بچے عورتیں بڑے ڈوب کر مر گئے ہیں کئی سوگی تعداد میں ان کی مدد کریں اس کے بعد یہ دھرنے پھر بھی دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ حیدر آباد سوزی صاحبی آروائنی اس کے لیے وقت نکالنے کی